سلام علیکم آج ہم مغزن عدب میں شامل جو کثیر انتخابی سوالات ہیں اور جو مغزن عدب کے حوالے سے اردو لازمی کے پیپر میں آئیں گے وہ سوالات جو ہیں میں یہاں جو ہے زیر بحث لارہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سوال نمبر ایک ہے سبق سیر دوسرے درویش کی کس داستان سے ماخوض ہے تو اس کا جواب ہے باغو بہار دوسرے سوال ہے ہاتمتائی کا قصہ نساب میں شامل کس سبق میں بیان ہوا ہے اس کا جواب ہے سیر دوسرے درویش میں تیسرے سوال ہے میر امن دہلوی نے کس کی فرمائش پر باغو بہار لکھی اس کا جواب ہے جان گل کرسٹ کے کہنے پر چوتھر سوال ہے مشہور داستان باغو بہار میں کس تہذیب کے کاسی کی گئی ہے اس کا جواب ہے دلی کی تہذیب کی کس نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا اس کا جواب ہے مرزا صدی اللہ خان غالب نے اردو میں خطوط نگاری کی ابتداد کس شخصیت سے ہوئی تو اس کا جواب ہے مرزا صدی اللہ خان غالب کس نے خطوط میں طویل القابات کا خاتمہ کر دیا اس کا جواب ہے صدی اللہ خان غالب اردو مولا عود ہندی کس کے خطوط کے مجموعے ہیں جواب ہے غالب کے حالی کس مشہور شاعر کے شاگر تھے جواب ہے غالب مشہور سوان عمری یادگار غالب کس نے تحریر کی اس کا جواب ہے خواج علطاء حسین حالی نے سبق قومی تعلیم قومی ہمدردی وہاں میں اتفاق کے مصنف کون ہیں اس کا جواب ہے سرسید احمد خان مشہور کتاب آثار السنادید کے مصنف کون ہیں جواب ہے سرسید احمد خان کتاب آثار السنادید کا موضوع کیا ہے جواب ہے دہلی کی تاریخی امارتیں سر ویلیم مور کی کتاب دی لائف آف محمد کے جواب میں سرسید نے کونسی کتاب تحریر کی جواب ہے خدبات احمدیہ سرسید نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کس نام سے رسالہ جاری کیا جواب ہے تحزیب الاخلاق تحزیب الاخلاق میں کس نویت کے مضامین شائع ہوتے تھے جواب ہے تعمیری اور اصلاحی اگلا سوال ہے رسالہ اضواب بغاوت ہند کے مصنف کون ہیں جواب ہے سرسید احمد خان تاریخ سرکشی ویجنور نام رسالہ کس نے تحریر کیا جواب ہے سرسید احمد خان اردو میں مضمون نگاری کی ابتدا کس نے کی جواب ہے سرسید احمد خان اردو نصر کا مورس اعلیٰ کسے کہا جاتا ہے جواب ہے سرسید احمد خان کو اردو کا پہلا نامر نگار کسے قرار دیا جاتا ہے جواب ہے مولوی نظیر احمد مرات الاروس کس کا مشہور نوول ہے جواب ہے مولوی نظیر احمد کا توبت النسو مرات الاروس ابن الوقت ایامہ فسانہ مفتلا بنات الناش اور مرات الاروس کس کے نوول ہیں جواب ہے مولوی نظیر احمد اردو کا پہلا خاکہ نگار کسے قرار دیا جاتا ہے جواب ہے مرزا فرہت اللہ بیگ کو مرزا فرہت اللہ بیگ مولوی نظیر احمد کے کون تھے جواب ہے شاگر تھے سبق مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر ناس تھا کس خاکے سے ماخوض ہے جواب ہے نظیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کفن کس کا مشہور افثانہ ہے جواب ہے منشی پریم چند کا سوزے وطن پریم پچیسی پریم پتیسی پریم چالیسی زادے رہ کس کے مشہور افثانوں کے مجموعے ہیں جواب ہے منشی پریم چند کے مفت کرم داشتن سے کیا مراد ہے جواب ہے مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے نساب میں شامل افثانہ مفت کرم داشتن کے مصنف کون ہیں جواب ہے منشی پریم چند پریم چند کس رجحان کے علم بردار تھے جواب ہے حقیقت پسندی کس افثانہ نگار کو باغی افثانہ نگار قرار دیا جاتا ہے جواب ہے اسمت چکتائی افثانہ جانی دشمن میں جانی دشمن سے مراد کون ہے جواب ہے نادل افثانہ جانی دشمن کا مرکزی کردار کون ہے جواب ہے آلیا چوتھی کا جوڑا ننی کی نانی بچھو پھپی اور لہاف کس کے مشہور افثانے ہیں جواب ہے اسمت چکتائی کے آنندی جارے کی چاندنی الحمرہ کے افثانے کنرس کس کے افثانوں کے مجموعہ ہیں جواب ہے غلام عباس کے افثانہ سیاہ و صفیت کا مرکزی کردار کون ہے جواب ہے مہمونہ مجسمہ کس کا مشہور افثانہ ہے جواب ہے غلام عباس کا قطبہ اور آنندی کس کے مشہور افثانے ہیں جواب ہے غلام عباس کے سبق مینار پاکستان کس کتاب سے معقود ہے جواب ہے آواز دوست آواز دوست سفر نصیب سفر نصیب لوہ ایام حرف شوق کس کی تصانیف ہیں آواز دوست سفر نصیب لوہ ایام حرف شوق کس کی تصانیف ہیں جواب ہے مختار مسود کی پترس بخاری اردو عدب میں کس وجہ سے مشہور ہیں جواب مزاہ نگاری کی وجہ سے ہاؤسٹل میں پرنا کتے میبل اور میں کس کے مشہور مزامین ہیں جواب ہے پترس بخاری کے کس شاعر کو تصوف کا امام کہا جاتا ہے جواب ہے میر درد خدا سخن اور شہنشاہ تغزل تغزل کس شاعر کو کہا جاتا ہے جواب ہے میر تقی میر کس شاعر کو دبستان لکنوں کا نمائندہ شاعر قرار دیا جاتا ہے جواب ہے خواجہ حیدر علی آتش کو کس شاعر کو پہلا فلسفی شاعر قرار دیا جاتا ہے جواب ہے غالب کو کس شاعر کو اردو غزل کا مسیحہ کہا جاتا ہے جواب ہے حضرت مہانی کو کس شاعر کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے جواب ہے حضرت مہانی کو بانگ درہ سے کیا مراد ہے بانگ درہ سے مراد ہے کافلے کی گھنٹی کی آواز بال جبریل کا مطلب کیا ہے بال جبریل کا مطلب ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے پر ضرب قلیم سے کیا مراد ہے ضرب قلیم سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب بانگ درہ بال جبریل ضرب قلیم ارمیغان حجاز کس کی شیری مجموعہ ہیں جواب ہے علامہ اقبال کے حکیم الامت شاعر مشرق اور پاکستان کا قومی شاعر کسے قرار دیا جاتا ہے جواب ہے علامہ اقبال کو کس شاعر کو ترقی پسند تحریک کا نمائندہ شاعر قرار دیا جاتا ہے جواب ہے فیض احمد فیض کو کس شاعر کو اردو کا پہلا عوام شاعر قرار دیا جاتا ہے جواب ہے نظیر اقبر آبادی کو ہنس نامہ بنجارہ نامہ آدمی نامہ کس کی مشہور نظمیں ہیں جواب ہے نظیر اقبر آبادی کی مشہور کون ہیں جواب ہے نظیر اقبر آبادی حیات سعادی یادگار غالب اور حیات جاوید کس کی مشہور تسانیف ہیں جواب ہے خواجہ علطاف حسین حالی کی مشہور تسانیف ہیں اردو کا پہلا تنقید نگار کسے کہا جاتا ہے جواب ہے خواجہ علطاف حسین حالی کو اردو کی پہلی تنقید کی کتاب کون سی ہے سوال ہے نظم ازان کے شاعر کون ہیں جواب ہے لامہ اقبال بچے کی دعا طلوع اسلام جبنو اور بچہ ابلیس کی مجلس شورا کس کی مشہور نظمیں ہیں جواب ہے لامہ اقبال کی نون میم راشد کا اصل نام کیا ہے جواب ہے نظر محمد راشد ماورہ ایران میں اجنبی گمان کا ممکن لا برابر انسان کس کے شہری مجموع ہیں جواب ہے نون میم راشد کس شاعر نے اپنی شاعری کی بنیاد قرآن اور اسلامی تعلیمات پر رکھی جواب ہے علامہ اقبال تو یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس دفعہ پیپر میں کسیل انتخابی سوالات کے طور پر دی جائیں شکریہ موسیقی